بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنا بابرکت ہے رجب کا مہینہ بھی بہت بابرکت ہے پھر رمضان کا مہینہ سارے ہی دن لیکن کچھ کو کچھ پہ فضیلت ہے مثال کے طور پہ اس ماہ میں تین جو تاریخ ہے اس میں امام حسین کی ولادت ہے پھر حضرت مولا باس کی ولادت ہے پھر ایک اور ولادت بھی ہے مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اسلام علیکم صاحب پہلے تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان وہ تاریخی نے اپنے مہمان کا کرا تھا کیونکہ وہ مہمان نہیں ہوتا رجب صاحب یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ تاریخ میں امام حسین کو لیجئے یا حضرت عباس کو لیجئے یہ ایک تو یہ ساتھی آج بھی یہی پر ہیں آمنے سامنے ہے اور آپ ہی نے شاید یہ بتایا تھا جب ہم زیارتوں پہ گئے تو آپ ہی نے بتایا کہ دونوں بھائی جو ہیں جہاں جو ان کے روزوں کے اوپر جو منار ہیں اور ان کے اوپر جو چوٹیاں بنی ہوئی ہیں یعنی کہ جو علم لگے ہوئے ہیں ان دونوں کا فاصلہ اگر آپ میٹرز کے اندر دیکھیں میں اگر غلط کرنا تو مجھتا ہے تو یہ بالکل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ صفحہ مروا کے درمیان ہے یہ تفاقات بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی ہوتی ہے حضرت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امام کی اپنے دور میں جو کانٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین والا عالیت طیبین والصحاب المنتجبین سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے اور رجب یہ ہے یہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے رجب گزر چکا شعبان شروع ہے اور استرطیف سے اگر دیکھیں تو خدا تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ نکلا ہے تو اس لیے فرمایا کہ علی باب حکمت ہے علی باب علم ہے میں شہر حکمت ہوں میں شہر علم ہوں تو علم کے شہر تک حکمت کے شہر تک پہنچنا ہے تو علی تک آنا پڑے گا علی سے آگے چلو گے رسول تک پہنچو گے شعبان ہے شعبان سے آگے آپ خدا تک پہنچیں گے شعبان کے حوالے سے جو ایک تو یہ بھی پہلو بڑا قابل توجہ ہے کہ سال کے ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اہل بیعت اطہار کے عظیم شخصیت کی شہادت ہے ان پر دکھ ہے تکلیف ہے مسیبت ہے لیکن وحد شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس میں اہل بیعت کے لئے خوشییں خوشییں ہیں کوئی ایک دن بھی غم کا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ایک خدا کی طرف سے وہ انام و اکرام تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس کے بارے میں آپ نے واضح طور فرمایا کہ حسین منی و اناب من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور پھر خود امام حسین اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت تین شعبان المعظم جو ہے اس حوالے سے بھی بابرکت ہے کہ آپ کی ولادت کی مبارک بات دینے کے لئے حضرت جبرائیل امین اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے در نبوت پہ در زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک بات پیش کرتے اور پھر یہ واقعہ بھی اسی سے منصوب ہے ایک فترس نامی فرشتہ جو اس تقبر میں پروبال سے محروم کر دیا گیا تھا کہ اس کو عرش علاہ اٹھانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی اور اس کے ذہن میں آیا کہ ممنسل مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ میں عرش کو اٹھا رہا ہوں پس اللہ کوئی ادا پسند نہ آئی پروبال سے محروم کر دیا جب جبریل امین علیہ السلام کس لولہ علیہ وسلم مبارک بات دینے کے لئے جا رہا ہوں کہا اس خوشی کے معاقب مجھے بھی ساتھ لے جائیے پترس کو ساتھ لیا رسول اللہ خدمت حاضری مبارک بادی کے بعد اس کے کہا رسول اللہ یہ فترس ہے پروبال سے محروم ہے ترکیہ آلا ہوا ہے معافی چاہیے فرمایا میرے پاس آنا حضرت پہلے آ جاتا مجھ پہلے موجود سا آج آیا ہے تو یہ اس کا طویب یہ ہے میں نہیں ہوں حسین ہے حسین کے جھولے سے خدا تیری مشکلہ آسان کرے گا پترس نے اپنے پروبال کو حضرت ابام حسین علیہ السلام جھولے میں آرام فرمارے تو اس سے مس کیا خداوند مطال نے امام حسین کے صدقے میں ان کو پروبال عطا کیے اور پھر وہ تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہوا جب بسات آسمان میں پہنچا تو پھر وہی بات کہتا ہے مم مصریک مجھ جیسا کول ہو سکتا ہے کہا جائے بھی کل اسی جورپ کی پاداش میں تمہیں یہ حضاب ملی تھی اور آج پھر یہ کیا تو جواب یہ ملتا ہے کہ انا آتی کل حسین کل میرے پاس دلیل نہیں تھی آج میرے پاس دلیل ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا غلام اور یہی زیارت امام حسین علیہ السلام کی ایک چیلوں کی زیارت ہے اربعین کی زیارت ہے جس میں اس کو مماثلت دی گئی ہے کیونکہ امام آسومین سے زیارت منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا بیرہتر کے پاس آپ کھڑے ہیں اور اس کے ذریعے کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہیں تو اس میں موازنہ کیا گیا کہ کل فطرس نے اس جھولے سے اپنے آپ کو مسکر کیا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام آرام فرما رہے تھے پروردگار اس ذریعے میں امام حسین علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں میں اس حسین کی ذریعے پکڑ کے کھڑا ہوں اس حسین کے وسیلے سے میری مشکلات کو آسان فرما دے پھر امام حسین علیہ السلام کا آپ نے کہا کردار دیکھئے دو چیزی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کا جو تعرف آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شواب اہل جنہ کروایا پھر یہ بتایا کہ ابو ہما خیر من ہما ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں اور پھر ان کو اٹھا کے اپنی گود بھی بٹھایا کبھی کندوں پہ بٹھایا کبھی ان کے لاپیدان کی چسا چسا کے ان کو غزا دی کبھی سجدے میں کندوں پہ کھلایا کبھی سجدے میں وہ سوار ہوتے ہیں ترک الناز نقرے پرداش کیے کبھی لباس مانگ گئے تو جنہ سے منگوا کے دے دیا کبھی دستر خان آسمان سے آ رہے ہیں یہ سارا کچھ اپنے اصحاب کو اپنے امت کو دکھانا چاہتے تھے اور پھر جس دن گھر سے امام حسین علیہ السلام نکلے اور آپ کا پاؤں دے وہ کمیش کے دامن میں الجھا جو یقیناً مسئلہ تھی اور گرنے لگے تو رسول خدا نے فرنمیمبر چھوڑ دیا خود جا کے اٹھا کے اپنے زانو پر بٹھا لیا اللہ تو نے اولاد کو بڑا انتہام بنائے انتہام بنائے پھر دوسری بات یہ کہ اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا پہلے کہ آتا اب امام حسین کا بیان شروع گا یوہناس آزا حسین پارفوو متوقع ہوو لوگو انسانو یہ حسین اس کو پہچانو اس کی عزت کرو اور آج تک وہ سنت جاری ہے کسی بھی مسجد کا کوئی امام جماعت جب جمعہ کے خطبیں دے رہا ہوتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان وہ بیٹھ جاتا ہے کیوں بیٹھتا ہے بھئی کیونکہ وہ وقفہ تھا وہ وقفہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بیانوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے لفظ علاوہ میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں جہاں فرشتوں کے واقعات اور نام کی بھی تزدیق شامل ہو وہاں کوئی شخص جو ہے وہ تاریخ نہ پڑے اور مذہب پر رائے کائم کرے بڑی بری بات ہے واپس آکے ایک اور واقعہ بچے کا ذکر کرتا ہوں آپ کو اللہ کرے مجھے نابو لے رہے ہیں ہاں اسلام علیکم بیٹا ملال بھئی آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی میرا بیٹا سلامیہ آپ کو دو جہاں کی خوشیاں دے میں پچھے سال سے آپ کو فون کر رہی ہوں سلامت کریے بیٹا مجھے پہلی بات ایک پرسنل نمبر یہ میری جو ایک دو باتیں ہیں وہ میں آپ سے خود ڈریکٹ کرنا چاہتی ہوں حکم فرمائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طرح شادی ہوئی تھی ایک بیٹی ہے اس کی میں نے ابھی شادی کی تارہ سال بھی تھی اب میں جہاں دوسری بیوہ شادی کرنا چاہ رہی تھی وہ دس سال سے پورے ہاندہ میں منگنی ہو گئی تھی میری اچھا اب وہ میرے سسر بھی مان گئے یا میری دو نندے ہیں وہ بھی مان گئے لیکن چیزے یہ آپ کے سسر کیسے تھے آپ کی ڈیووز تو ہو گئی تھی جی جی ٹالے ڈیووز ہو گئی تھی ہاں تو آپ نے دوسری منگنی کی ہے نا نہیں منگنی میری انہوں نے میرے سارے حفظ کی تھی نا میری امین اللہ جنت رسیب کرے وہ دنیا سے چلی گئی ہے تو آپ میرے جہاں شادی کرنی میں نے کرنی ہے نا وہ میرا سسر بھی مان نہیں منگنی بھی مان لی یہ جس آدمی کی ساتھ کرنی ہے یہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور دوسرا یہ ریحانہ اس شخص کا نام کیا ہے علی علی ریحانہ دیکھو ابھی تو آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں تو وہ آپ کا سسر تو نہ ہوا نا نہیں نہیں یہاں لیکن میں ہمیں باپ کی جگہ ہی مانتی ہوں نا ہاں باپ کی جگہ مانتی ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو علی آپ کے ساتھ دس سال سے ٹال مٹول کر رہا ہے میں ان کی ہر ذہات سے بلال بھائی آپ میرے بھائی ہیں جو بھی ہیں میں ہر ہاتھ سے خدمت کر چکی ہوں مجھے اللہ پاک کی قسم میں اپنے مطمئن ہوں اپنے ذہن سے کہ مجھے اللہ پاک میری کوئی شادی سے پہلے کیسے منگنی کے بعد کیسے خدمت کرتے ہیں بیٹا نہیں میں آنا جانا تھا اچھا کزن تھے آپ کے یہ کزن کس طرح سے ہے مامو کے تایا کے امی کے چچا کے بیٹے تھے امی کے چچا کے بیٹے یعنی کہ تھرڈ کزن ہوئے نا آپ کے محرم تو نہ ہوئے مامو ہوئے نا جیسے نہیں جیسے نہیں محرم نہیں ہوئے ورنہ تو شادی نہیں ہو سکتی صورتحال یہ ہے کہ شادی سے پہلے آپ خدمت کرنے کیسے جاتی تھی یہ کبھی سوچا آپ نہیں ہے تو ابھی علی کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی یہی معاملہ ہے نہیں نہ بھی نہیں کر رہا ہاں بھی نہیں کر رہا لیکن میں اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جتنی اس کے ضلوط کھٹی ہے نا وہ میں ہے اور میرا رب جانتے ہیں کہ میں اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں ہم مجھے کوئی ایسا بتا دے کہ یہ میرے سار رابطہ کریں پوری فیملی اور اس سے کہتا ہوں اب جو کہیں کہ میں وظیفہ کر لوں گی میں نے بہت وظیفے کی ہیں پھر دوسری بات اب میری بیٹی کی جب شادی ہوئی ہے اب ابھی ساتھ فروری کو ہوئی ہے اس کی شادی ہے اچھا تو اس کے ساتھ سسر جو ہے وہ جو ہے ابھی اس کو ایک ساتھ فروری اور دیکھے ابھی مارچ ہوگا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے حالانا کہ اس کے کوئی حمل تھہرا بھی نہیں ہے تو نہیں اس کے نیا کہتا ہے جی میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو مجھے اولاد نہیں ہوئی تو اچھا مجھے ایک بات بتا رہا ہے نا تو سوچ کے بتانا جو سسرال بیٹی کا اتنا زیادہ کانشس ہے کہ بیٹا نہ ہوا تو طلاق دے دیں گے وہ اپنی ماں کی دوسری شادی میں شرکت کیسے کریں گے نہیں انہوں نے کہا مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں مجھے صرف تم سے ہے مجھے تم سے چاہیے اولاد کیونکہ وہ اکل ہوتا ہے اچھا کیا نام بیٹی کا روچ اور دماد کا روچ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی زندگی کو آسان کرے لیکن جو جو علی کے ساتھ معاملہ نہ رہانا یہ میں ہوتا ہوا نہیں دیکھتا میں دعا گو ہوں کہ یہ ہو لیکن مجھے ہوتا ہوا یہ کہیں نظر نہیں آتا اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے زلط ہو سکتی ہے لڑائیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آتا اب اس کو اللہ کی رضا سمجھو یا اللہ کی طرف سے فیصلہ بدل جانے کے وقت کا انتظار کرو میرا یہ گمان کہتا ہے کہ تمہیں بڑی اتمنان سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اس سے تمہاری پریورٹیز اپنی نہیں اپنی اولاد کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بیٹی کا رشتہ جو ہے یہ بھی بہت ہی ایک تو آیتِ کریمہ پڑھو اور ایک لحولولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو اور اولادِ نرینہ کے لیے جو بیٹی کو وظیفہ کو ہو روٹس اب کیا دینا چاہیے تو بہا کرنی چاہیے خداوند مضال سے رب اللہ تعالی فردن وانتا خرل وارسین اللہ تعالی مجھے اچھا نیک وارث عطا فرمائی اس عید کا ورد کرے بار بار پڑھیں اس کو یقین خداوند مضال جو عطا فرمائی آمین آمین یہ تینوں وظائف پڑھو بیٹا اب اپنے ایک بیٹی کو دینا ہے اور دونوں جو ہیں وہ آپ نے اور بیٹی نے ضرور پڑھنے ہیں اللہ تعالی تمہارے لیے سانیہ کریں لیکن یہ جو ہوتا ہے نا انداز کے کوئی وظیفہ ہوتا کہ جو میری ڈیزائر ہے وہ ہو جائے میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑی سی سختی کو نرمی کرنی چاہیے دعا کے لیے درخواست کرنی چاہیے اپنے حکم کے طور پر نہیں بات کرنی چاہیے جی اسلام علیکم ونیکہ جی والیکم سلام بیٹا اللہ کا شکر ہے بیٹا آج بڑی مشکل سے کال جو ہے جی میرا پتر حکم فرمائیے حکم فرمائیے بیٹا اصل میں نا میری عمر تیس سال ہے جی جی اور میرے والدین نا بہت شرگل کر کے اور بہت پریشانیوں سے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں مالی صاحب میرے بینکر تھے بینک کی جوب چھوٹ گئی گھر ہمارے سیل آؤٹ ہو گئے اور مالی صاحب باہر گئے وہاں سے واپس آ دے کاروگار سٹارٹ کیا وہ نہیں چلا آپ کے والدین کا نام کیا ہے بیٹا بابا کا نام محمد عزل ہے والدہ کا نام کوسر جبین ہے ٹھیک اب ایسا ہے کہ گھر میں خون بھی آتا ہے چھت پر انڈے بھی کبھی آ جائے گا کبھی کوئی گوشت کی اس طرح مطلب گھر میں صورتحال آتی ہے چھت پر نا مطلب گھر کے باہر دروازے پر یا چھت پر اس طرح ہوتی ہیں چیزیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں ایسا ہے چار سال قبل ہے میری شادی ہوئی شادی نہیں چل سکی کیا نام تھا اس کا انیلا آپ کا نام انیلا ہے نا انیکہ انیکہ کیسے ہوئی تھی شادی انیکہ آؤٹ آ فیملی ہوئی تھی نوید نام تھا سپریشن ہوگی میری مجھے سسٹ بن گئے آوری پہ نا تو ڈکٹرٹ نے کہا کہ جی اولاد نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ بھی بہت بول کے اس نے شادی کی مطلب کاروبار نہیں تھا تو اس کی جواب نہیں تھا اور اسے جھوٹ بولا کہ میں نوکری کرتا ہوں یہ میری سیلری وغیرہ سوڑی سے گلتی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ویریفیکیشن نہیں کی وہ ہم لوگ مانتے اپنے غیرہ میرے والد صاحب سیدھے ہم کے انسانوں انہوں نے جو کہا مانتے تو میں نے مطلب سپریشن لے دی آج میرا اپریٹ ہو چکا تھا اپریٹ کے دوران مطلب سارا کچھ سفائی وغیرہ انہوں نے کر دی اس نکال دی لیکٹروسکوپی اور سے زیرین دو اپریٹ ہوئے تھے میرے انہوں نے سب کلیئر کر دیا ڈاکٹرز نے آج پھر وہی صورتیں ہاں بنی ہیں کہ مطلب بلکل نٹیک ہو گی تھی صورت بکرہ ہم لوگ سنتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں ماما پڑھتی بھی ہیں جو کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں تو اب یہ ایک ہفتے کے اندر دوبارہ مجھے جو ہے وہ سسٹ بن گئی وہیں اسی سیم پوائنٹ پر ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے سمجھ سے واہر ہے کہ یہ سب کیا معاملات ہیں ہم لوگوں نے علاج بھی بہت کروایا اپنے پیروہ پہلے تو یہ بتا تمہاری اپنی تعلیم کتنی ہے بیٹا گریجوشن کی ہے میں نے اچھا پہلی بات تو یہ کہ جس بھی ڈاکٹر نے تمہیں بتایا ہے کہ سرجری کے بعد سس دوبارہ نہیں ہوتی وہ میری طرح کا قابل انسان ہوگا کیونکہ یہ روائی ہوتی رہے گی اس کا سلوشن نہیں ہوتا کہ یہ آپ اپریٹ کر کے نکلوائیں گے تو یہ دوبارہ نہیں ہوگی یہ دوبارہ ہوگی اس کا واحد سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں پریگننسی کرنے کے بعد آپ کو پھر بڑی سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے یہ سسٹک اووری جو ہے یہ پریس سسٹک اووری جو ہے یہ آپ کی جس حالت میں ہے یہ بڑی اڈوانس سٹیج ہے اس لئے میرے خیال میں ایک اچھے اچھے گانیکالجز سے مشورہ لینے کے بعد آپ جو بھی عمل کرنا کرنا کیونکہ آپ کو انہوں نے میڈیکیشنز پہ بھی نہیں ڈالا سیدھا سرجری کی طرف لے گے یہ بھی کوئی دادم ناصبات نہیں یہ تیسری چیز یہ کہ جو بھی رشتہ کرتے ہیں رشتہ نوکری سے تو نہیں ہوتا کس نے جھوٹ بولا سچ بولا چھوڑ تو لیکن الگ ہونے کے لئے کوئی میرے خیال میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں مطلب پرانے ذہن کا انسان ہوں ہو سکتا ہے کہ بہت سی لوگوں کی اور وجوہات ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب جا کے جواب دینا ہے کہ اللہ میں یہاں میں نے یہ اس لئے جدائی حاصل کی بڑا منطقی طریقہ ہونا چاہیے بڑی وجہ ہونی چاہیے کہ کیا میں نے جواب دینا ہے یہ خدا کے حکم کے مثلا برعکس ہے خداوند مطال نے تو قرآن کریم میں یہ زمانت دیئے کہ شادی کرو تو میں تمہیں غنی کرتا جو کرنے اللہ تو یہاں لفظیں غنی استعمال کیا ہے جتنی بھی انسان کی ضروریات انتظار کر لینا چاہیے اب یہ کہنا ہے کہ پہلے نوکری لے کر آئے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمات میں ایک شخصہ ضرور آکے میرے پاس رزق نہیں ہے شادی کا حکم دیا تو یہاں تو شادی کرنے کو یعنی اس زاویر لفظ دیکھا جا رہا ہے تو آپ کی سوچوں کو بہتدور اللہ پہ توقع کر رزق خدا کے پاس ہے اس نے زمانت دی ہے زندگی بہت خدا نے اپنے پاس رکھی عزت اپنے پاس رکھی مخلوق کو نہیں دی باٹھنے کیلئے نیکہ میرا میرا تمہیں بڑا ہی مخلصانہ مشرع ایک تو تم اچھے ڈاکٹر سے مشرع کرو آیتِ کریمہ کا ورد بہت زیادہ کرو دو چیزیں اور کرو امن تو بللہ ہی ورسولہ ہی امن تو بللہ ہی ورسولہ ہی ایک سو ایک دفعہ پانی پہ پڑھ گئے گھر کے چاروں طرف میں اس کو پھینکو پانی کو اور گھر میں آزان دینی شروع کرو حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزان دی جائے تو بلائنٹ چلی جاتی ہے خیرات صدقات تو آپ یقیناً کرتے ہوں گے لیکن امن تو بللہ ہی ورسولہ ہی کا پانی پڑھنا ہے آپ نے اور چھٹے لگانے چاروں طرف میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے لیکن سب سے زیادہ اہم بات جو ہے انہی کا that is your health and you need to get a professional advice not مطلب چھانگی مانگی میری طرح کی بات نہیں کرنی بلکل بہترین شخص کے پاس جاؤ اور مشورہ لو تیسری چیز یہ کہ والد صاحب سے کہو کہ سورہ اخلاص کا ورد کریں اللہ تعالیٰ رزق میں بھی بھرکر ڈالے گا اور گھر میں بھی چھوٹا سا وقفہ واپس آتے گا بسم اللہ الرحمن الرحی بہت ہی کارامد یہ بات ہے کہ آپ جب گھر کے اندر آئیں تو آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہیں یہ سلام جب آپ کہیں گے تو یقین کیجئے یہ بات تجربے کی ہے کہ رزق کے اندر برکت پڑتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص بھی جلدی سے پڑھ لیں گے میں جلدی کا لفظ پتہ نہیں کیوں استعمال کر گیا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی پیش کر گا رجل صاحب جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ گھر کے اندر چھینٹیں ہوں یا گھر کے اندر اس طرح کی بے برکتی کی یا کسی بدروحوں کی آپ کو نشانیاں مل رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر صاحب کیونکہ قرآن مجید میں سورہ ونناس میں جنہوں انس کا تذکرہ ہے کہ شہیاتین موجود ہیں انسانی روپ میں بھی اور جن کی روپ میں بھی تو وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لئے مختلف کشن کرتے ہیں جس سے تعبوز کا حکم دیا گیا تو اس کا بہترین جو میں نے ایک مجرب عمل دیکھا ہے اے میں معصومین علیہ السلام کے فرامیر کے روشنی میں یا علماء جو عاملین ہیں ان کے تجربات میں ایک تو یہ ہے کہ کسی اچھے مقدس نیک آدمی سی یا خود بھی انسان کوئیسی بات نہیں خدا کا بندہ ہے وہ بھی مابوضو ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور گھر کے جتنے دروازی ہیں مین دروازے سمیت ان کی چوکھٹ کے اوپر والے حصے میں آؤٹسائیڈ پر اس کو چسپا کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ اس قسم کی بدروحے اور یہ موکل وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہم وہ بیج کے چیزیں وہاں پہنچاتے ہیں ان کا راستہ بند ہو جائے گا پہلی چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح حملہ آور ہو چکی ہیں تو گھر کے ہر کمرے میں بابوضو ہو کر پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں اور پھر اس کے بعد سورہ تکویر جیزہ چم سکو بیورت وزن نجوم ان کا دارت تیسرے پارے میں موجود ہے اس کی تلاوت بلند دواز سے کریں ایک کمرے میں پھر دوسرے میں پھر تیسرے پھر ہر کمرے میں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو اثرات موجود ہے یا جو شایعات تین موجود ہے وہ بھی دفعہ ہو جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ راستہ بھی بند ہو جائے گا اور جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں سلام کہنا ہے وہاں پر آیت الکرسی کی تلاوت بہت مجرب ہے گھر کو تالہ لگاتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھیں اور کھولتے وقت اور اگر تالہ لگاتے وقت بھول گئے ہیں مثال کے آیت الکرسی نہیں جب یاد آئے پڑھ لیں جہاں بھی یاد آئے وہاں پڑھ لیں تو یقینہ نہیں شایعاتین کے شر سے آپ بھی محفوظ رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم بیٹا جی میرا بیٹا جی بلال بھئی کیا علیہ آپ اللہ کے شکر بطار خبیت سے الحمدلہ بلال بھئی بلال بھئی تو آپ کی تیم کو بہت جزائے خیر اور آپ کو بھی کہ اللہ تعالی آپ کو اس کے عجر دے آپ لوگ ہمارے لئے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں آمین اللہ اسلام علیکم بھی بلال بھئی میرے دو سوال ہیں جی بیٹا جی پہلا سوال میرا بلال بھئی یہ ہے کہ میرا ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو لڑکی کا نام سہرش ہے اور اس کی ماں کا نام نازی ہے اور میرا نام عویس ہے اور میری والدہ کا نام آبدہ ہے تو ہمارے رشتے کی بات میں بلال بھئی اس کے گھر سے سب ہے گری ہیں اور میرے گھر سے بھی پر اس کا ایک بھائی ہے جو سپیشل مجسٹریٹ ہے در کوئٹہ میں تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی بیچ میں ڈالتا جا رہا ہے تو اب وہ اس چیز کا ایشو بناتا ہے کہ وہ کاکر ٹرائپ سے بلانگ کرتے ہیں پشتون فیملی سے اور میں آرائی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم پنجابیوں میں نہیں دیتے تو وہ ابھی چار مہینے ہو گیا ہماری بات چل رہی ہے تو ان کی طرف سے سب ایگری ہیں پر وہ ایک بندہ اور اپنی پوری فیملی پر ہاوی ہوا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں رشتہ نہیں ہونے دوں گا نہ میں کرنے دوں گا تو وہ کوئی نہ کوئی پریشانیاں کھڑی کرتا جا رہے تو بلال بھائی آیا کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے یا نہیں اور سیکنڈ چیز یہ بلال بھائی آپ سے میں نے کہنا ہے کہ آپ بلال بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم میرا یہ کسی خدمت خلق میں لگ جائے تو میں کہہ کہوں کسی ایسے ادارے میں یا کسی ایسی جگہ پر میں انٹرچ ہوں کہ میں خدمت خلق میں اپنی زندگی باقی صرف کروں کس طرح کی خدمت خلق کرنا چاہتے ہو کام نہیں کرنا چاہتے بلال بھائی میں مطلعہ فائننشلی طور پر جتنا سٹرانگ نہیں ہوں غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں ان کے لئے برطند ہو سکتا ہوں کسی ہسپٹیل میں تو کام ہم نہیں کرتے جوب نہیں کرتے تم میں بلال بھائی جوب کے لئے بہت پرائے کر رہا تھا ابھی بابا کے تھا تو ان کے بزنس میں تھوڑا سا ہاتھ ان کا بھی بزنس میں اتنا سیٹ نہیں ہے اب میں بلال بھائی ان کا پروپٹی کا بزنس ہے میں نے ویسے اپنا ماسٹرز کیا ہوا ہے کس چیز میں تو یہ میڈیا سائنسز میں تو والد کے ساتھ پروپٹی کا کام کرنے آپ اس وقت وہ بھی ریٹائر ہوئے تو ان نے کہا اس چیز میں حرام سے شروع کروں گا یہ میں نہیں کرنے دوں گا پوری زندگی میں نے حرام نہیں کمایا نہ میں اپنے بچوں کو اس طرح آنے دوں تو پھر ہم لوگوں نے آخر میں ابھی یہ بزنس سے یہ کچھ چار چھے مہینے ہوتے ہیں پروپٹی کا سٹارٹ کی ہے اب ایس اسی بزنس کے اوپر توجہ کرو تمہاری نیت اچھی ہے کہ تم سرویس کرنا چاہتے ہو سرویس انسان بہت جگہوں پر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اور رشتہ ملتا ہے تو تم اس کی طرف ضرور توجہ کرو ورنہ جو کمپیٹیبلیٹی ہے یہ شادی کے بعد بڑی مشکل ہے کمپیٹیبلیٹی سمجھتے ہو جی جی بلال بھائی کمپیٹیبلیٹی شادی کے بعد نہیں ہے سو ابھی میرے خیال میں ابھی چھ سات مہینے رو لینے میں زیادہ بہت آسانی ہوگی ساری زندگی رونا جو پیدا مشکل ہوتا ہے جی فاطمہ سلام علیکم بیٹا سر کیا حصہ لیں یہ اللہ کے شکر ہے فاطمہ سر میں نے آپ کے نام میدہن کے بارے میں پوچھنا تھا اس کا نام نہ ہمیرہ ہے تو نا اس کے بڑے رشتے آتے ہیں تو جب وہ دیکھنے آتے ہیں بڑی خوش ہوگی رو جاتے ہیں تو بار میں کوئی رسپونس نہیں دیتے تو ہم لوگ بڑی پریشان ہے اس بارے میں تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ وہ جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ جالی جالی ہوتا ہے اچھا اگر وہ واقعی خوش ہو تو وہ واپس آئے نا اخلاق کو کردار تھوڑی سمجھتے ہیں یہ سوسیدھی سی بات ہے نا دیکھو یہ معاملہ جو ہے نا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھنے آ گیا ہے تو اب وہ رشتہ کرے یہ مجھے بڑی جیب سی اور بڑی سخت بات لگتی ہے ایسا نہیں ہے یہ سخت بات ہے وہ خوش ہو کے گئے دیکھو ان کی خوشی کا لٹمس کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک نہیں کسی شخص کو دیکھا جو کہتا کہ میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوں تو میں بڑا راضی ہو جاتا ہوں کہ بڑی اگلا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر وہ راضی ہے تو پھر اتراز کیوں ہے یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ دیکھو جب کوئی آ رہا ہے تو یہ ایک سوشلی ایکسیپٹبل نوم ہے کہ دیکھنے کے بعد سیلیکشن یا ریجیکشن کا حق دونوں پارٹیاں رکھتی ہیں ایسا ہے نا تو اگر کوئی نہیں آ رہا تو آپ اس کے اخلاق کو اب بندش تو نہ بنا لو نا اس کا کہ تم کیونکہ ہس کے گئے تھے تو آپ واپس کیوں نہیں آ رہا تو یہ زیادتی نہیں ہے ہم لیکن یہ بھی نہ پتہ ہی کافی حرصہ ہو گیا صرف بہت حرصہ ہو گیا کہ ہم دھوڑے ہیں آپ کی حرصہ نا تو پتہ نہیں کیا وزیفیں بھی کر رہیں گے جو بھی کوئی بتاتا ہے نا اس کے حساب سے کرتے ہیں وزیفیں بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کوئی رسپونس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن پتہ نہیں پوزیٹیوٹی نہیں آیا میں اس بات کو بڑی اچھی طرح تسلیم کرتا ہوں کہ سب چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس پر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی لیکن کچھ چیزیں جو ہیں نا اللہ نے آپ کو بھی تو حکمت دی ہے نا آپ اپنی حکمت سے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا چیزیں جب لوگ آتے ہیں تو انہوں نے خاندان کو بھی دیکھنا ہے انداز کو بھی دیکھنا ہے والدین کو بھی دیکھنا ہے پھر سب سے بڑی چیز جو انہوں نے دیکھنی ہے that is کہ یہ بہو یا یہ بیٹی ہیں جب ہمارے گھر میں آئیں گی تو یہ کانٹریبیوٹ کیا کر سکتی ہیں اس کے اوپر سیلیکشن یا ریجیکشن ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے لیکن سب ایک مدرسے کی بچی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی یہ بات میں تمہیں تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں اس بچی کو میں نے اتنا زیادہ ظالم سوال پوچھا کہ میرے خیال میں اگر اس بچی کی جگہ میں بیٹھا ہوتا تو میں خوبصورت ترین طریقے سے فیل ہو کے اٹھتا وہاں سے میں نے اس بچی کو کہا میں نے کہا تو ہی شادی کرنا چاہیے اس لڑکے سے لڑکے کا خاندان کوئی نہیں مان رہا تو مجھے بتا کہ تو اس گھر میں جا کے کانٹریبیوٹیا کرے گی میرا خیال تھا کہ اس کے بعد بات ختم ہو گئے اس نے کہا حضور میں نے گیارہ سال قرآن پڑھا ہے میں ان کے گھر میں سب کو قرآن کا سبق سکھاؤں گی خدا کی قسم اس کے بعد میرے پاس دم نہیں تھا کہ میں کوئی بات کرتا اسے کہتے ہیں سلپ پہ کیچ پکڑنا جب آپ کانٹریبیوٹ کرنے والے ہونا تو تب لوگوں کے دل آپ کی طرف نرم ہو جاتے ہیں بہرحال بڑا مجرد جو وظیفہ ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ بتایا ڈاکٹر صاحب کیا پڑھے میری بیٹی ہے دیکھیں اس سلسلے میں صورتحال تو یہ ہے سب سے پہلے تو خدا پی انسان کو معاملہ ہر حال میں چھوڑنا چاہیے اور ماں باپ کر بزرگوں کو درمیان میں قط ان آؤٹ نہیں کرنا چاہیے بزرگ اس میں شامل رہے ہیں ورنہ برکت ختم برکت ختم ہو جاتی ہے غلط نتیجہ سامنے آ سکتا ہے زور چھوڑ دیں دوسرا زور اس سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا یعنی اگر انسان دیکھنے خداوند مطال نے واضح کہہ دے کہ ایک وقت ایک انسان چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے انجام سے بھی خبر ہوتا ہے اللہ کو لطف و کرم یہ ہوتا ہے کہ اس سے محروم کر کے اس پر احسان کر دیتا ہے واہ ایک وقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے نفرت کر رہا ہوتا ہے لیکن خدا اسے وہ چیز دیتا ہے جبکہ اس میں اس کا بھلا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو لہذا سب سے پہلے تو معاملہ خدا پہ چھوڑنا چاہیے پھر ترجیحات جو ہیں وہ اسلامی ترجیحات ہونی چاہیے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بیٹی کے نکاح میں میں گیا تو حکمار کا تعیون کیا گیا جو پانچ ہزار روپے تو میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی آپ کے حکمار پانچ ہزار روپے تا ہوا ہے کہہ لیکن مجھے تو قبول نہیں ہے اب میرے لئے بڑا تجرب تھا کہ بیٹی ہمارے مشرقی محول میں بول کے کہے کہ مجھے تو یہ قبول نہیں ہے تو میں خود پرشان ہوگا کہ بیٹی کیا حکمار چاہیے تو اس کا جواب سن کے جو مزہ آیا کہا کہ مجھے حج چاہیے اور چودہ محصومین کی زیارت چاہیے عمرہ چاہیے یہ میرا حکمار ہونا چاہیے تب میں شادی کرنا چاہتی اب سوچ یہ کتنی پاکیزہ سوچ تھی اس بچی کی جس بچی کی سوچ یہ ہوگی اور پھر اس خاندان میں اس سوچ کے ساتھ آئے گی تو یقین خاندان کے بزرگوں نے بھی بیٹھ کے سر پکڑ لیا ہوگا کہ یار خدا کیا نعمت عطا کرتی اور پھر لوٹ کی بات یہ ہے پھر یہ ہوا کہ اس خاندان نے اپنی بیٹی کے جب شادی کی تو اس کے لئے بھی یہی حق محل رکھوایا اور پھر اب اس پورے خاندان میں یہ چیز چل لکھ لی ہے محر یہی ہوگا یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر سفر کرتی ہیں خاندانوں کو جوڑتی ہیں خاندانوں کی تربیت کا بحث بنتی ہیں لیکن جب جس طرح سادق علیہ السلام کو واضح فرمان اس نے مال و منال اور حسن و جمال کو میعار بنایا دولوں سے معروف ہو جائے گا بے شک لیکن جبکہ ان چیزوں کو میعار بنایا کہ خدا حسن بھی دے گا آنکھوں نے دیکھنا ہے نا کبھی حسین دنیا کے حسینہ آلم وہ بھی انسان کو نہیں جچتی اور کبھی کالے رنگ کی کسی کو نظر میں حسینہ شمار نہیں ہوتی انسانوں کو کہتے ہیں میں یہ جملہ کہوں کہ حضرت عباس جو ہیں یہ دعا امام علی ہیں یہ درست ہے کوئی شکریہ تمنا علی علیہ السلام بھی ہیں دعا بھی ہیں اور کمر بنی حاشم ہیں اب دیکھئے بنی حاشم حسن و جمال میں بہت بخام رکھتے تھے ہیں یعنی بنی حاشم جو ہیں حسن و جمال میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے ایک ایک فرد جو ہے حسین و جمیل تھا اب لیکن پوری تاریخ ہے اب خود سوچئے اس خاندان بنی حاشم میں اس کا چاند ہونا کتنی عظمت کام آج ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خاندان کے دو شہزاد اتنے حسین و جمیل تھے ایک حضرت عباس علیہ السلام جن کی کل چار شہوان کو ولادت و سعادت ہے اور ایک ہمشکل پیمبر حضرت علیہ اکبر علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے فرزندِ ارجمن تھے حسن و جمال میں وہ کمال تھا کہ دنوں چچہ و تیجہ بہمہ بہن ڈال کے مدینہ کے گلیوں میں چلتے تھے لوگ کاروبار چھوڑ دیتے تھے اور دور تک دیکھتے رہتے تھے جی لیکن اس کے مقابلے میں ان کی وفا ان کی قربانیاں کامت تک اسلام کی بقا کی زمانت ہیں اور حضرت عبال فضل عباس علیہ السلام باب الحوائج کہلاتے ہیں اور جیسے کہ پہلے آپ نے شروع میں یعنی یہ اتفاق کہیے یا امام زہر الحویدین علیہ السلام نے جب اپنے باب اور چچہ کو دفن کیا تھا تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ دونوں کے فاصل جی صفہ مروا کے برابر تیپ آئے وغیرنا باقی گنج شہدہ میں دفن ہوئے شہدہ ان کی قبر وہیں پر رکھی گئی اور پھر یہ بھی مشاہدہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ کے گمبدر مینار کو جتنی کوشش کی گئی ہے کہ وہ پورے زاویے پسیدہ رہے پھر بھی کچھ نہ کچھ جھکاؤ مولا امام حسین کہہ رہا ہم کے طرح نظر آگا میں وقفہ لوں گا واپس آؤں گا یہ جھکاؤ اللہ کرے ہمیشہ ایسی طرح دے وقفہ لیجی واپس آؤں بسم اللہ الرحم قدر مہری وقفے میں یہ مجھے خیال آ گیا جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کے بازو کٹے ہوئے آپ کے پاس تڑپنے کے لیے ایک مکمل جسم نہیں ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں حضرت موسیٰ قاظم جو ہیں ان کو جس زندان میں رکھا گیا وہاں پہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے تو جب اماموں کا مقام اتنا زیادہ ہو اور ان کو ہم اتنی سختیاں دیں تو پھر دل کو ایک ہاتھ تو پڑتا ہے حضرت عباس کی جو وفاداری ہے حضرت امام حسین سے یہ بھائیوں سے زیادہ بھڑ کے ہے دیکھیں حقیقت میں تو حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھائی ہیں ایک باپ کے بیٹے ہیں لیکن کیونکہ جناب امام حسین علیہ السلام کی والدہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ قاتون جنت انہوں نے اپنے آپ کو کبھی برابر نہیں سمجھا اس لئے کبھی برابر نہیں سمجھا بلکہ ان کی ماں حضرت فاطمہ ام البنین جن کا علاقہ ام البنین تھا اور فاطمہ اقلابیہ کلاب خاندان سے تھی جب ان کو بے حقیل آیا گیا تو در زہرہ کی چوکھٹ پر پشانی رکھ دی تھی جبکہ زینب و کرسون دونوں بیٹیوں نے استقبال کیا آگے بڑھ کر امہ کہہ کے بکانت فرمایا نہیں شزا دیو میں تمہاری نوکڑانی بن کے آئی ہوں خدمتگار بن کے آئی ہوں تو ماں کی طرح سے جب یہ وفا ملی آگے اولاد میں بھی اس نے سفر کیا اور مولا عباس کی وفاہ تو دنیا میں مشہور ہے اور پھر غازی کے نام سے پھر علمدار کے نام سے پھر باب الحوائج کے نام سے اور پھر اطاع المتیو للہ والے رسولی اب ہم کسی ارام پیش کرتے اس میں لفظ یہ ہوتے ہیں کہ اے مولا عباس ابن امیر المومن علیہ بن طالب تم اللہ کی متی ہو اللہ کے رسول کے متی ہو تم مجرح میں زہرہ سلام علیہ اور امام حسین کی اتنی طاعت گزار ہو اتنی طاعت گزار ہو کہ عباس علیہ السلام جن کی جنگ سفین دیکھ کر شامی در گئے تھے اور اتنی فوجیں جو کربلا میں جمع ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ تیرہ سال کی عمر میں جس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا آج وہ بتیس سال پہتیس سال کڑیل نوجوان کربلا میں روزی آشور میں تھا اس لئے ہزاروں کی تیس ہزار کی تعداد تو مسلمات میں شامل ہے پیش ہوئی درتے تھے اس سے لیکن اتاعت کا علم یہ تھا کہ امام حسین نے جنگ کی جازت نہیں دی تو نہیں دی اس پر صبر کیا ہے اور پھر بازو کلم ہو گئے ہیں تو خدا کا پھر بھی شکردہ کیا اور پھر اتاعت اور محبت امام یہ تھی کہ امام نے ہر شہید کا لاشہ اٹھایا گنجش ہدا میں لے کر گئے لیکن فروایر نہیں آکا میں تمہیں ظاہمت نہیں دینا چاہتا اچھا یہ جو ڈاکٹ صاحب بات پہتا ہے یہ ڈاکٹ صاحب نے ہمیں یہ بڑا ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم امام کی اس گھر میں بھی گئے جہاں سیدہ جو ہیں وہ نکاح کے بعد تشریف لائیں اور حضرت عباس جو ہیں انہوں نے وہاں جنم لیا وہ چوکھٹ جو ہے وہ بھی ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھی ہیں اور وہ کمرہ جو ہے وہ ہمارے سٹوڈیو سے بڑا نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھی وفاداری کی کیا قیامت مثال ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس گھر میں درمیان میں سفر نہیں کیا ہمیشہ دیوار کے ساتھ چل کے گئیں کہ میرا کوئی قدم اس جگہ نہ آ جائے جہاں نبی کی بیٹی کا قدم آیا کیا عدب ہے کیا عدب ہے جب عدب یہ ہوگا تو پھر عباس علمدار ہی آپ کا بیٹا ہوگا جی میسوہ سلام علیکم بیٹے والیکم سلام انکل مجھے آپ سے بات کرنی ہے دو باتوں کرنی ہے میں نے اپنی بڑی والی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے ان کا نام سنوبر ہے اور ان کے حسنبن کا نام گل ریز ہے سنوبر اور گل ریز جی گل ریز اجاز ان کے اب چھ سال ہو گئے اولاد میں ہوئی ان کی میری مام ہی ایسا گی تو وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی دوسری شادی کروا دینے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرائے گل ریز کے جی ٹیسٹ ویسٹ کروائیں تو صحیح آئیں بہن کے بس تھارائٹ آیا تھا تو ان کے وہ گولیاں کھا رہی ہیں تھارائٹ کی اچھا جی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں آیا آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیے اچھا اور مجھے اپنے باہر میں پوچھنا ہے میرے رشتے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے تو مطلب ان کی اوپر کو منت ہے کہ وہ ضرور جواب دیں نہیں جواب دینے کا مطلب ہے نہیں ہے نہیں یہ نہیں دیکھ کر جاتے کوئی جواب نہیں آتا یعنی کہ کوئی بندش وغیرہ یہ ایسا تو کچھ نہیں ہے نہیں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ اپنے بہن اور بہنوئی کو دوبارہ ٹیسٹوں کے لئے کہو یہ وہ صرف معاملہ تھائروکسن تک کا نہیں ہے معاملہ اس سے سنجیت ہے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ بلا وجہ تو نکاح اسی طرح نہیں کیا جا سکتا نا پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں اس کے بعد کریں اور یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہے اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ تم دو تسبیحات پڑھو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی رشتہ پہلی بات پہ بہت توجہ کرنا یہ سیکنڈ ویرجز کی میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اولاد کے لئے اگر کرنا جاتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو وہ کلیئرنس سیٹیفکیٹ دے جی اسلام علیکم اٹھا جی میرے سے رشاہ جی والیکم السلام بلاہر بھائی میں نے بڑی مشکل سے کال لگی ہے جی میرا پتہ ہے میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ سے بات ہو سکے آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھا پرام ہے اور بہت رہانی اور دیدنی پرام کے تیز جانے لوگوں کو فائدہ پوچھنا میرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے یہ سوال کرنا چاہلی ہوں کہ میرے ہزبین جو ہے ایک چیز میں پہتے ہو وہ تقریباً دیر سال ہو گیا ماشاءاللہ بس یہ کہ ان کی مجبوری ہے کہ ایماندار ہیں اور دوسرا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ خلط نہیں مگر یہ کہ پھر بھی وہ اللہ اور رسول کا اعتقاد کے ساتھ اپنے جو ایک کام میں میرا کا نام بتانا ارشاد ہے جی ارشاد ہے مدنام ہے ان کا اور مقدمہ کس چیز کا ہے یہ بتا دو مقدمہ بس سیاسی مقدمہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے یعنی کہ وہ پلیس میں ہیں تو وہ بس کسی کی مدد کے لیے گئے تھے تو وہ تو کھڑ گئے جو دوسرے بند ہیں وہ نکل گئے بہت محنت بہت امت کر رہے ہیں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنا دے بس بلال بھائی سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس سے کب تک چھتکارہ مل جائے گا اخل میں میرے چار بچے ہیں اور ان کی سیلوی بھی بند ہو گئی چھتکار میں تو چاہتیوں کے کوئی ایسا وزیفہ ہو یا کوئی ایسا آپ مجھے بتائیں نماز میں ضرور نماز میں جو پڑھ گئے میرے میرے کی نقلی بہال ہوتا ہے آمین آمین میں دعا گو ہوں لیکن انہیں آپ نے تسلی سے بات سمجھانی ہے کہ آئندہ اڑتے تیر کے آگے کھڑے نہیں ہونا یہ شریف آدمی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف نہیں ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی صاف ہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ تعالی بہرحال ہر گناہ کی توبہ اور مغفرت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس سب سے پہلے تو یہ استفار پڑے اور دوسری چیز یہ جو ہے وہ آیتِ کریمہ اور انہ لیلہ و انہ لہہ راجعون کی تسبیح پڑے آیتِ کریمہ اور انہ لیلہ و انہ لہہ راجعون کی تسبیح پڑے اللہ تعالی اس کو آسانیہ دے گا آسانیہ دے گا اور اگر ممکن ہو تو اسے کہیے گا سورہ اخلاص بھی پڑھا کرے اس سے کامیابی بھی ہوگی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا اور گھر کے اندر برکت بھی ہوگی راجع صاحب جب ہم وفا کی باتیں کرتے ہیں تو ہم مسالیں تو یہ ساری دے دیتے ہیں لیکن جب رشتوں میں وفا کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں قربانی دے کے چھوٹا بن جاؤں گا دیکھو قربانی دینے سے انہ چھوٹا نہیں بانتا بہت بڑا بن جاتا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو دیکھو نا ہر کے خدمت کرد مخدوم شد محاورہ ہے نا جس نے خدمت کی وہ مخدوم بن جاتا ہے سید القوم خادم یہ کہا گیا کہ جو قوم کا سردار ہوئے کہ حقیقت میں ناکر ہوتا ہے ان کا تو یہ محاوری یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں خدمت کرتے ہوئے کبھی توہین محسوس نہ کیجئے بلکہ لوگوں کے دلوں میں تمہارا گھر پہلا ہوتا اللہ کا شکر ادا کیجئے شکر ادا کرے کہ اللہ نے تمہیں چل لیا چل لیا اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے تم بھی انہی جیسے انسان ہو اور لوگ تمہارے دروازے پہ آ رہے ہیں لوگوں کا تمہارے دروازے پہ آجتے لے کر آنا یہ اللہ کا انام و اکرام ہے اپنے نعمتوں کو ٹھکرانا دینا یہ اللہ کی طرف جو نعمتیں آ رہی ہیں ان کا انکار کر کے لوگوں کو دذکار کے انہیم تو ٹھکرانا دینا اگر نہ میں اٹھا کر بیٹھے اور کوئی بھی نہیں آئے گا لہذا ایک تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے دوسری بات وفا جو ہے دیکھو اہم اہل بیت تو اپنی جگہ پر لیکن مولا عباس علیہ السلام کی وفا ان کی والدہ اکرامی حضرت ام البنین کی وفا اور پھر ان دونوں ماں بیٹے کو خدا کے ہاں جو بقام و رتبہ حاصل ہے جب ان کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو خدا گواہ کبھی ناکامی نہیں ہوئی عرب میں چلے جاؤ عرب دنیا میں جنابی ام البنین انگرشتے کے لئے چھولا وسیلہ بن سکتا ہے تو ہمارے لئے وہ ذاتیں بھی وسیلہ رہتے ہیں حضرت ام البنین مدینہ میں چلے جائیں مدینہ بنورہ کی عورتیں ہیں حضرت ام البنین علیہ السلام کی قبر پر کھڑی ہو جنابی ام البنین کی نیازیں دیرتی ہیں یعنی جو مولا عباس کی والد ہے ان کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگتی ہیں اور لگوں کے مسائل حال ہوتی ہیں خدا نے کہہ دیا ہے کہ یائی اللہ جرام متاک اللہ افتوگلہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کر وسیلہ کو حرام تو نہیں ہے جی مدد تو خدا نہیں کرنی ہے نا لیکن وہ خدا کے مقررد ترین ہے اور حضرت ابل فضل عباس کا لکہ باول ہوائد اور یہ حقیقت ہے یعنی اور پھر بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ کم ہے ہمارے بہت عالم بزرگوار گزرے شیخ عمینی علیہ الرحمن انہیں حدیث غدیر پر پوری تیس جلدیں کتاب لکھ ڈالی تو وہ ٹی وی کے بریز ہو گئے تو علاج کراتے رہے کراتے رہے ایک دن گئے دونوں ریوایت تھے مولا عباس کے روزے اکمساز پر کھڑے تھے کربلا میں ہی آئے مولا علیہ السلام کے روزے پر تو شکر ایک شخص آیا دہاتی قسم کا اپنے پہچ بچوں گسیڑتا والے آیا اور آکے کوئی سلام نہیں کوئی دعا نہیں کچھ بھی نہیں آکے پٹکہ کھولا اور اپنے بیٹے کو ذریع سے باندھ کے کہا کہ یہ لو یہ پڑا اس کو ٹھیک کرو مجھے کام ہے کام کر کے آتا ہوں وہ کہتے ہیں میں اس کی عدا دیکھتے ہیں یہ واقعہ ہم نے وہاں بھی سن رہا تھا میں پرشان ہو گئے کہ یہ کتنا بتمیز ہے اس کو کوئی عدو عداب نہیں ہے کتنے مقام میں آ رہا ہے خیر کہنے لیکن میں سوچنے لگ گیا تھوڑی دیر کوئی آدھا گھنٹہ گزرے گا وہ آیا اس نے یہ نہیں دیکھا ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا اس نے پٹکہ کھول چالے بیٹے چلے بیٹے نے دوڑنا شروع کر دیا تو کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ کمالے میں اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں خیر میں نے شکوا بھی کہا دعا بھی مانگی کہا خواب مولا علیل اسلام کی زیارہ تو یہ فرمایا بات سنو سب سے پہلی بات تھی ہے جو تم نے کتاب لکھی کو ہم پہ حسان کیا ہے یا ہمارا تم پہ حسان ہے کہ ہم نے تم سے یہ کتاب لکھوائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اداپی بھی غور کرو تم نے سارے ڈاکٹر بکتا دی ہے پھر دعا مانگتے ہوئی تم سوچ رہے ہو کہ ایسے مانگو یا نہ مانگو یہ کرو وہ تو سیدھا آیا ہے میرے پاس اور آ کر اس نے وسیلہ بنے اور دعا مانگی ہے تو یہ لکھنے کے بعد انہوں نے ایک کمال جملہ دکھا ہے اللہم مرزقنا علم العلماء ونیت العوام مالکہ ہمیں علم تو علماء کا دے لیکن ارادہ قوت یہ عوام کا ساتھ دے بلو جا کے اس سے ٹکراؤ جو لو میں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم جو ہے وہ علماء کا لیکن جو سادگی یہ خیال ہے جو یقین ہے وہ عام آدمی کا دے یہی سادگی اللہ تعالیٰ سے عقیدتا دعا میں آپ بھی مانگا کریں